سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل بڑا خطرناک میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کا اگر پاکستان ہارتا ہے تو ورڈ کپ کی دور سے باہر نکل جاتا ہے کل کے میچ کل کے بعد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان جیت جائے گا پاکستان آگے بڑھے گا آپ راستے بناتے ہو آگے نکلے گا پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اب تو آپ یقین کرے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ورڈ کپ کی دیت جائے گا یہ بتائے گا کہ آپ پھر واقعی ہم یہ لکھ لیں آپ کا ویڈیو کلپ نکال لیں کہ آپ کہہ رہے گے ورڈ کپ پاکستان آئے گی ٹروفی جی شاہد صاحب شاہد صاحب یہ کر کے رہے ہیں یہ میں کیا کر رہا تھا یہ میں یہ کر رہا تھا کہ پورے گراؤن میں منتر پڑھ کے بھوک رہا تھا دعاین پڑھ کر بھوک رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ والوں کے چوکے چکے نہ لگیں جلدی آؤٹ ہو جائیں اب عبداللہ شفی کی بھوگیاں چیک کرو کہتے ہیں ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرا سکتے ہیں ہم میں پوٹنچل ہے یار وہ ٹیم پچھلے چار میچ سو پلاس رن سے جیت کے آ رہی ہے اس طرح کا پی سی بی کے جانب سے بیان دیا گیا اور اس بیان میں ہم نے دیکھا کہ اینڈ میں ایک لائن ایڈ کی گئی کہ پرفارمنس ریویو کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا تو آپ نہیں سمجھتیں کہ کچھ زیادہ ہو گیا زیادہ ووکل ہو گیا پی سی بی اتنا ایکسپریسیو نہیں ہونا چاہیی تھا کھلاڑیوں کے پرفارمنس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نمازکار دوستو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میریا کے لیے ٹیسٹ ویڈیو دوستو آج پاکستان ساؤت افریقہ کا اہم مقابلہ ہے اس میں اگر پاکستان میچ جیتی ہے تو آگے سیمی فائنل کا امید بنی رہے گی اگر میچ ہارتی ہے تو سیدھے میچ کے باہر ہو جائے گی تو دوستو اس سے پہلے پاکستان کا ایک نیا کھیل شروع اسٹیڈیوم کے اندر جھار پھوک کروا رہا ہے پاکستان اور پاکستانی محل بھی بول رہے ہیں آج کا میس تو کیا ورلڈ کب بھی جیتے گا تو دوستو بولنے کے لیے تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن پاکستانی کرکیٹروں نے جس طرح سے کرکیٹ کا مجاک بنا کر رکھا ہے دھرم کو پلے گراؤنڈ بنا کر رکھا ہے تو آپ کا کیا کہنا آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں یہ میں کیا کر رہا تھا یہ میں یہ کر رہا تھا کہ پورے گراؤنڈ میں منتر پڑھ کے پھوک رہا تھا دعائیں پڑھ کر پھوک رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ والوں کے چوکے چھکے نہ لگیں جلدی آؤٹ ہو جائیں اب تک ایک سو پچپن باؤنڈریز پانچ میچوں میں انسٹھ چھکے آخری دس اوورز میں جو چار میچ وہ جیتے ہیں بتیس چھکے آخری دس اوورز میں ایک سو تیتالیس ایک سو چوالیس ایک سو سنتیس اور جو آسٹریلیا کا آخری میچ بائی لیٹرل سیریز کا جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا آخری دس اوورز میں ایک سو تیتر رنس ہم نے آخری دس اوورز میں کم رنس بنائے بہت کم رنس بنائے اور ہماری باؤنڈریز ہیں ایک سو چو بیس اور ایک سو چھتیس ہماری باؤنڈریز ہیں پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دیر پہلے پاکستان کے پاس 50% پروپر چانس ہے پاکستان کوالیفائی کر سکتا ہے چاروں جیتے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ٹیم آگے ہارے گی کسی کے نہ کسی سے لیکن سوال سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ چار میچیز جھیتنا کیا پاکستان کے لیے آسان ہے تو یہ بہت مشکل ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے تو دل ٹوٹ چکے ہوئے جب سے ہم افغانیسان سے آ رہے آ رہے ہیں ہمارے دل ٹوٹ چکے ہوئے ہیں میں جے تو ویسے بھی امیدت نہیں زیادہ نہیں ہے میں لگا رہو لیکن پاکستانی جو فیانس ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم نے پہلے بھی کیا ابھی بھی کریں گے بابر آزم کا ایک کلپ چل رہا جس میں پی سی بھی نے ایک ویڈیو شیئر کیا پاکستان ٹیم ٹریننگ کرے بابر آزم سب کو اکھٹا کر کے بابر آزم کل یہ بھی خبر ہے کہ بابر آزم نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کیا ایک سلافات کو دور کرنے چاہیے ایک اوکے کھیلیں گے ہم جیت سکتے ہیں بابر آزم کی ایک وہ کلپ آئی ہے یہ تو کلپ میں بابر آزم بول رہے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کیا ہے ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں ہم کریں گے بابر آزم یہ کہہ رہے ہیں اپنے پلیٹس کو تو پھر پتا چل جائے گا نا کل ساوٹ افریقہ کیا سی تیاری ہے یہ ہم تو انڈیا میں گئے تھے اسلام کا پرچم لڑانے اور ہندو دیش میں ماری ٹیم نے ورلڈ کپ جیتنا تھا امدباد میں ایک لاکھ تیس ہزار گراؤڈ کے سامنے جیتنا تھا ہمارا تب اور گرام ورڈ گیا تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کرنا سٹیٹ اوے آتے ہیں اب عبداللہ شفیق کی بھوگیاں چیک کرو کہتے ہیں ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے ہم ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے ہم میں پوٹنچل ہے یار وہ ٹیم پچھلے چار میچ سو پلاس رن سے جیت کے آ رہی ہے اور تمہاری شکل ہے ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے اس سے پہلے بھی بڑے بول بولے تھے تم لوگوں نے کیا پرفارمس دکھائی پھر عبداللہ شفیق صاحب فرماتے ہیں ہم نے ابھی تک اپنی بیس کرکٹ نہیں کھیلی تو بیس کرکٹ کب کھیلو گے بھائی جان آپ کی پتلون اتر چکی ہے آپ کی بینڈ بجا دی آپ کب کھیلو گے اپنی بیس کرکٹ اور آپ کی بیس کرکٹ ہم نے دیکھی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ میں کتنا دم ہے بھائی جان تم سب گھنٹوں کا ہمیں پتہ ہے بیس کرکٹ تم لوگوں کی تھرڈ کلاس کرکٹ ہوتی ہے ایکس بہت زورے بیس کرکٹ کیا بکواسیت بات ہے کہ بیس کرکٹ ہم نے ابھی تک نہیں کھیلی آگے جنرلیس نے پوچھا ہے بیس کرکٹ آپ کب کھیلیں گے بیس کرکٹ کا کیا مطلب ہے جی وہ ہم نے اچھی فیلڈنگ نہیں کی اور یار ہمارے پاس پہلے کون سے جنٹی روڈ ہوتے تھے پہلے بھی کمران اکمل فٹبالوں کو چھوڑتا ہوتا تھا پہلے بھی ہم مشہور ہیں ہر ورلڈ کپ میں اسٹیلیا کے گینس کیچ چھوڑنا ہے کہ آپ حسن علی والا دیکھ لو آپ راحت والا دیکھ لو ہم تو ہمیشہ سے کیچ چھوڑتے ہوا رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے تم کیا تو یار ایک تو ایسی نونسنس بھونکیاں مارتا ہیں کہ میں کرکڑ کا فین ہونے کے ناتے بھی میں کوئی جسٹیفیکیشن کیا ڈسکرائی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستان کے دیشنل پلے رہے ہیں انہوں نے ساٹھ ساٹھ لاکھ رپے کے لیے اڑتا لے گئی ہیں جبکہ پاکستان کے اکانومی کے علاقے ایسے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے بھیگ مانگنے پر مجبور ہیں اور اس ٹائم میں انہوں نے پانچ بینی تنہا ہی نہیں لی کہ ہماری تنہا ہے بڑھاؤ اور یہ پرفارمس آگے سے یہ تھرڈ کلاس قسم کی پرفارمس ہے پونٹینچن ہی لی ہے انہوں نے ایسا ہی ہونا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی گھنٹہ بجانا تھا اور ایمار شزاد نے بولا ہے نا بھائی جان کہ یہ سی ڈی ڈی ٹیموں کو اور آگے تم لوگ نمبر ون بنے تھے ہمیں پتا تھا جب مین ٹیم میں آئیں گی تم لوگوں کا بینڈ بچ جائے گا تم لوگوں کا پھینٹہ بچ جائے گا تم لوگوں کا گھنٹہ بچ جائے گا اور وہ ہی ہوئے اس ورلڈ کپ میں آپ کا گھنٹہ بچ گیا آپ کی پتلونوں ترگی آپ کی بینڈ بچا دی اگلی ٹیموں نے the moment آپ کا ورلڈ کلاس ٹیموں کے ساتھ سامنا ہوا آپ ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہو کیونکہ آپ کو ہر بات انڈیا کے پروسپیکٹیو سے گسانی ہے دل دل پاکستان نہیں بچا رزوان کو نماز نہیں پیاننا دے رہے جائے چھری رام کے نعرے لگ رہے ہیں گراؤنڈ میں سیٹیں ساف نہیں ہیں ہمارے پلیرز کو ویزا نہیں ملا ہمارے فینز کو ویزا نہیں ملا اپنی ہار پہ کوئی بات نہیں ہے انڈیا میں بیٹھ کے وہ فلسطین پہ ٹویٹ ہو رہے ہیں جبکہ نالیج ہی نہیں ہے فلسطین اسرائیل میٹر کیا ہے کیا سینہ کچھ نالیج ہی نہیں ہے سیاستدان بنے پھر رہے ہیں مولوی بنے پھر رہے ہیں بس کریکٹرز نہیں بن رہے ہیں جس بات کا ساڑھ ساڑھ لگر پہ لے رہے ہیں وہ نہیں بن رہے بس کیونکہ وہ انہوں نے بندہ نہیں ہے یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ہر ایک کو ہر ایک کام میں انگلی کرنے کی عادت ہے ارے بھئی جو آپ کا کام ہے وہ کرو یار جو کچھ کھیلنے ہیں انڈیا میں گے ہوئے ہیں اور ان انڈیا میں جانے والوں وہ تو چھوڑو جو ٹی وی میں بیٹھ کے کرنے ہیں ایکس ایکسپٹ وہ بھی یہی مسلمانوں نے ویلکم کیا پی سی بی کا چیئرمن گدہ کہہ رہے ہیں دشمن ہوگا لیجے ہلا دیں یار ان باتوں سے دکھ ہوتا ہے مجھے یار یہ باتیں پاکستان کو ڈی گریڈ کرتی ہیں میرے پاکستان میں لاکھ ہامیاں بہتھارے کو اپنی کنٹری سے پیار ہوتا ہے ہونا چاہیے اور مجھے بھی اس پاکستان سے پیار ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ میں بیل کا گھنٹی بھی دواز دیجئے گا جیسے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ترانت مل جائے ملتے اپنی آنگلی ویڈیو میں جائیں جائے بھاگت